السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو ویلکم ٹو اربیکش ریڈی گروپ آف انڈیا اربیکش ریڈی گروپ آف انڈیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کا اشتقبال کرتے ہیں تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز آپ ہمارے چینل کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کرنا کمنٹ کرنا اگر ویڈیو پسند آئے اور اسی طریقے سے لائک ضرور کر کے جانا کیونکہ آپ کے لئے اس طرح کی خوبصورت خوبصورت ویڈیوز with all detailed explanations اور wing shared with you سو آپ کی ذمہ داری کہیں نہ کہیں بنتی ہے کہ آپ میرا سپورٹ کریں تاکہ میں آپ کے ساتھ ہمیشہ بنا رہا ہوں اور اسی طریقے سے اس طرح کی informative ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں تو آج کی ویڈیو میں کھانا کی یہ part 3 ہے ٹھیک ہے part 3 ہے یہ ویب سیٹ اربیک اور اس میں ہم MCQ's انشاءاللہ MCQ's کے ذریعہ concept کو clear کر رہے ہوں گے تو ہماری clear concepts کی تیسری ویڈیو میں چلی آگے بڑھتے ہیں یہاں پر پہلا سوال ہے ولدہ جبران خلیل جبران جبران خلیل جبران جو ہے کہاں پیدا ہوئے ہیں کہاں پر ان کی پیدائش ہوئی ہے تو جبران خلیل جبران کی پیدائش ہوئی ہے آپ کی بشری میں بشری میں یہ چیز کافی important ہو جاتی ہے جیسے ہم دیکھیں لبنانی لوگ کافی ہیں مصری لوگ کافی ہیں اور اسی طریقے سے سوریہ کے لوگ کافی ہیں یہ تین بندے ہیں شاید اور عراق کے بھی تو یہ زیادہ مطرہ میں پائے جاتے ہیں زیادہ quantity میں پائے جاتے ہیں تو ان کے صرف اور صرف یہ نہیں عاد کرنا ہے کہ لبنان میں پیدا ہوئے بھائی صاحب لبنان میں بتاؤ لبنان میں کہاں پیدا ہوئے جیسے اس بار آیا تھا سوال جرجی زیدان کا ہی ایک سوال آیا تھا بتائیں جرجی زیدان کہاں پیدا ہوئے تو جرجی زیدان بیروت میں پیدا ہوئے وہ ایک سوال تھا ٹھیک ہے تو پہلے ہم اس کو حل کرتے ہیں ولدہ جبران خلیل جبران جبران خلیل جبران جو نئے بچے ہیں جو بالکل شروعات کر رہے ہیں ان کے لئے سمجھانے کے لئے ان کو عمید الرابطہ القلمیہ کہا جاتا ہے مہجر میں ایک رابطہ بنی تھی جو کہ اس کے عمید مانے جاتے ہیں عمید مؤسس الرابطہ القلمیہ ولدہ جبران خلیل جبران ٹھیک ہے یہ کہاں پر پیدا ہوئے بشری میں پیدا ہوئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے بشری میں پیدا ہوئے ہیں بات کریں زہلا کی زہلا میں کون پیدا ہوا زہلا میں پیدا ہوئے آپ کے میشال نومان معلوف بربارہ کی بات کریں تو بربارہ میں کون پیدا ہوا تو بربارہ میں آپ کے پیدا ہوئے رشید سلیم الخوری ٹھیک ہے رشید سلیم الخوری ٹھیک ہے اسی طریقے سے سیدہ کی بات کریں تو سیدہ میں کون پیدا ہوا سیدہ میں آپ کے پیدا ہوئے مارون النقاش مارون النقاش اس طریقے سے جو بھی لبنانیا ہے ٹاپ پر مصری آئیں گے یعنی مصریوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے پھر میں کہوں گا کہ لبنانی آئیں گے پھر سوری آئیں گے پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے عراقی وغیرہ اور فلسطینی وغیرہ اس طریقے سے آئیں گے ٹھیک ہے پھر یمنی لبنانی تو ایک دو تین ہے بس تونس کے لوگ ٹھیک ہے تو اس طریقے سے تو ہم نے دیکھا یہ تمام سیدہ کے شہر ہیں یہ کہاں کہ سیدہ کے شہر ہیں اسی طریقے سے ہم پیچھے جائیں تو علیہ السفرہات کو دیکھیں تو علیہ السفرہات جو ہے کفر شیما میں پیدا ہوئے کفر شیما میں پیدا ہوئے اسی طریقے سے جرجی زیدان جو ہے وہ آپ کے بیروت میں پیدا ہوئے ٹھیک ہے یہ بھی لبنان کا ہے اسی طریقے سے اگر ہم مہجر والے بندوں کو دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں آپ کے علیہ ابو مازی ہیں وہ محیدسہ میں پیدا ہوئے کہاں پر محیدسہ میں ایلی ابو مازی محیدسہ میں پیدا ہوئے کہاں پر لبنان کے یہ سب لبنان کی باتیں کر رہا ہوں میں اسی طریقے سے آپ کے میخائل نعائمہ میخائل نعائمہ ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے رشید ایوب یہ دونوں شخروب کے ہیں ٹھیک ہے ناشک و شخروب شخروب کے نہیں بلکہ بسکنتہ کے ہیں دونوں ایک ہی جگہ کے ہیں بسکنتہ کے گاؤں الگ الگ ہو سکتے ہیں لیکن جو سٹی ہے وہ ایک ہی ہے دونوں بسکنتہ کے ہیں کون میخائل نعائمہ اور اسی طریقے سے رشید ایوب تو اس طریقے کی چیزیں بھی آپ کو یاد کرنا ہوتی ہیں جیسے بہت سارے بندوں کی جیسے حی الجمالیہ ہے حی العجوزہ ہے حی الحنفی ہے حی باب الخلف ہے کفی کتاب الشیخ صالح ہے حی زینب ہے اس طریقے سے بھی اور جیسے مصری بندوں میں قبیلوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے محلوں کا نام بھی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے تو چلی آنگے پڑھتے ہیں صحیح جواب ہوگا بشری میں ان کی پیدائش ہوئی جبران خلی جبران کی کب پیدا ہوئی اٹھارہ سو تراسی میں اور انیس سو اکتیس میں ان کی وفات ہوئی انیس سو اکتیس میں ان کی وفات ہوئی پھر اس کے بعد اگلے سوال ہے الاجنہ المتقصرہ الاجنہ المتقصرہ یہ کافی امپورٹنٹ کتاب ہے نیو بندوں کے لئے اچھی رہے گی سننے میں الاجنہ المتقصرہ جبران خلی جبران کی کتاب ہے کس کی ہے جبران خلی جبران کی کتاب ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا روایہ ہے پہلے طور پر روایہ ہے اسی طریقے سے دو کتابیں ہیں جو کنفیوز بہت کرتی ہیں اس کو ختم کریں اس کو ذہن سے نکالیں ایک کتاب ہے الارواح المتمردہ یہ ہے آپ کے جبران خلی جبران کی لیکن وہی پر دوسری دیوان ہے بلکہ مجموعت قصائد ہے ایک دوسری کتاب ہے جو کی نصیب عریضہ کا دیوان ہے نصیب عریضہ کے قصائد کا مجموعہ ہے نصیب عریضہ کے دیوان ہے تو اس کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے یہ کنفیوز ہے اس لئے میں نے بتا دیا کیونکہ شروعات بچوں کے لئے اس طرح کی کنسیپٹ کلیر کرنا بہترین چیز ہوتی ہے پھر اس کے بعد یہاں پر ہے احبہ فی شبابہ جاریتن اسمہ نعام فتزوجہا انہوں نے ایک دو شیزہ سے کہیں گے محبت کی اسمہ نعام جس کا نام نعام تھا حالانکہ نعام سے محبت تو آپ کے ربیہ نے بھی کی ہے عمر بن ربیہ نے بھی کی لیکن عمر بن ربیہ اپشر میں نہیں انہوں کی بات چل رہی ہے فتزوجہا تو ان سے شادی بھی کی وہو دون العشرین اور وہ دس بیس سے کم ہی کی تھی بیس سے کم ہی کی تھی فما تت فحزنا علیہ حزنا شدیدہ تو ان کی موت ہوئی اور اس پر ان کو بہت زیادہ غم ہوا تو یہ بات ہے ابن حزم کی کس کی بات ہے یہ آپ کے ابن حزم کی بات ہے ٹھیک ہے اس کے بعد من معلفات ابن تفیل ابن تفیل کے معلفات میں سے کون سی کتاب ہے ابن تفیل کے معلفات میں سے کون سی کتاب ہے تو ابن تفیل کے معلفات میں سے کشف الدم کوئی کتاب نے حی ابن یقضان یہ جو حی ابن یقضان ہے یہ ابن تفیل کی کتاب ہے توق الحمامہ ابن حزم کی کتاب ہے اور ابن تفیل کی کونسی ہے حائی ابن یقبان اس کے بعد ممحسات ممحسات جو قصائد ہیں یہ کس کے ہیں لیکن وہ سوال نہیں ہے بلکہ یہ سوال ہے کہ یہ ممحسات کا مطلب کیا ہے تو یہ ممحسات میں بتا دیتا ہوں یہ زہد میں ہیں زہد میں ہیں زہد اور وعظ میں ہیں اس کی تھوڑی سی ہشٹری اور ڈیٹیل سمجھ لیجئے یہ ابن عبدالربہی کی اشعار ہیں ابن عبدالربہی کی اشعار ہیں ابن عبدالربہی جو کی دو سو چھالیس میں پیدائش ہوتی ہے اور تین سو اٹھائیس من کی وفات ہوتی ہے اور معشہات کی شروعات کرنے والوں میں سے سمجھے جاتے ہیں اسی طریقے سے ان کی ایک مشہور کتاب ہے العقد الفرید اسی طریقے سے ابن عبدالربہی نے شاعری بھی کی ہے چنانچہ کتبہ الغزلہ اپنے جو سبا میں اپنی جوانی کے عالم میں انہوں نے غزلیات شیر کہہے تھے غزل میں اشعار کہے تھے پھر اس کے بعد جب انہوں نے کہے توبہ کی والا وَلَمَّا إِنَّهُ تَعْبَى جب انہوں نے توبہ کی تو انہوں نے وہ تمام غزل کی اشعار جو انہوں نے لکھے تھے اس کا اعتراض کرتے ہوئے اس کا معارضہ کرتے ہوئے معارضہ کہتے ہیں سیم قافیے پر سیم بحر پہ ٹھیک ہے انہوں نے وعز کے اور زہد کے مطلب کہتے کمپنسیٹ کرتے ہوئے ٹھیک ہے تاکہ ان کی معافی تلافی ہو جائے اس انداز میں کرتے ہوئے انہوں نے جو غزلیہ اشعار تھے غزلیات کہلے ہم ان کے انہی بہور پر انہی قوافی پر انہوں نے زہد کے اور واس کے تقویے کے پریزگاری کے اشعار لکھے جن کا نام ممحسات رکھا جن کا نام انہوں نے ممحسات رکھا تو اچھے سے اس کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ اشعار جو ہیں غصائد جو ہیں یہ زہد میں ہیں زہدیہ ہیں اس کے بعد اخترہ شاز یہاں پر شاز بتائیے تو شاز بتا دیں گے پوچھ رہے ہیں تو کشف الدک و آثار الشک یہ ہے آپ کی ابن شہید کی احمد ابن شہید نام ہے ان کا شائد احمد ہے احمد ہے یا احمد دیکھنا آپ کشف الدک رسالت التواب و ثواب یہ بھی ابن شہید کی حانوت و عطار یہ بھی نہیں شہید کی لیکن رسالت التربی و التدبیر یہ جاہز کے ہے جاہز کا رسالہ ہے رسالت التربی و التدبیر اس کے بعد خنساء المغرب کس کو کہا جاتا ہے تو خنساء المغرب کہا جاتا ہے آپ کا یہاں پر دیکھیں یہ تینوں ہمارے سیلویس میں ہیں اندلس کی بات کریں یو جی سی نیٹ والے اگر سن رہے ہوں تو خنساء المغرب جو ہے کس کا نام ہے حمدونہ کا نام ہے اصل خنساء کون ہے اصل خنساء ہے جو جاہلیت کی ہیں وہ اصل خنساء ہیں ان کا لقب اصل خنساء ہے وہ رسام مشہور ہیں چنانچہ اگر کسی کا نام رکھا جا رہا ہے خنساء تو گویا کہ وہ رسام مشہور ہوگی کیونکہ اصل جو خنساء ہیں خنساء الاسر الجاہلی جن کا نام تمادر بنت عمر ہے جو رسام مشہور ہیں چنانچہ حمدونہ کو بھی خنساء کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی رسام مشہور ہیں یہ بھی رثام مشہور ہیں اور انہوں نے بہت سارے آلام کی رثا کی ہے اسی طریقے سے ہمارے اثر حدیث کی ایک ہیں فتوہ توقان ان کو خنساء القرنل عشرین کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے بھی مرثیہ کہا ہے جو فلسطین کا ماساتھ ہے فلسطین کا جو ٹریشڈی ہے یا فلسطین میں جو پرشانیاں ہیں ان کا انہوں نے رونا رویا ہے ٹھیک ہے تو وہ کون ہیں خنساء القرنل عشرین تو تین لوگ خنساء ہوئے اثر جاہلی میں جو اصل ہیں جن کا نام تمادر بنت عمر ہے یہ ہماری حمدونہ بنت زیاد یا حمدونہ بنت زینب ٹھیک ہے اسی طریقے سے اثر حدیث میں خنساء القرنل عشرین جو کی ابراہیم توقان کی بہن فتوہ توقان ہے ٹھیک ہے فتوہ توقان ہے یہ حمدونہ کے بارے میں ہوا اسی طریقے سے حمدونہ کو شاعرت الاندلس بھی کہا جاتا ہے شاعرت الاندلس بھی کہا جاتا ہے شاعرت الاندلس بھی کہا جاتا ہے اسی طریقے سے ان کو سنو بریت الاندلس بھی کہا جاتا ہے طبیعت میں کہنے کی وجہ سے طبیعت میں اشاری کرنے کی وجہ سے نیچر کے اشار لکھنے کی وجہ سے تو یہ حمدونہ کے بارے میں آپ یاد رکھیں گے ولادہ جو ہیں زیدون کی محبوبہ کافی بڑی شائرہ تھی چار سو چوراسی میں ان کی وفات ہے تین سو چوراسی میں پیدائش ہے سو سال کا پورا وقفہ حفظہ جو ہیں یہ بھی ان کی محبت کا قصہ کافی بڑی شائرہ تھی اور ان کی بات کی ارتجالی شائری کرنا جانتی تھی ارتجالی شائری کرنا جانتی تھی اس کے بعد اتصالہ بیولات المرابطین علال اندلس مرابطین کی جو حکومت تھی ان کے جو ذمہ دار تھے ان کے جو حکام تھے ان کے ساتھ ان کا تعلق ہوا ان کے سہر میں رہے ان کے دور میں رہے کہاں پر یہ مرابطین اندلس میں جب حکمران تھے ان کی تعریف کی ان سے پسند ہو کر وہ حقیقت میں پسند تھے ان کو یہ نہیں کی کمانے کے لیے یہ مجھے گفٹ ملیں گے تحائف ملیں گے اس لیے تعریف میں ان کی کروں گا اس لیے نہیں بلکہ ان سے پسند ہو کر تو کس کے بارے میں ہیں ابن خفاجہ کے بارے میں اب دیکھیں ابن خفاجہ نے تعریف کی کمانی کے لیے نہیں بلکہ پسند تے حقیقت میں حالکہ ابن عبدربی کمانی کے لیے تعریف کی متنبی کمانی کے لیے تعریف کی ابن حانی کمانی کے لیے تعریف کی ابو تمام کمانی کے لیے تعریف کی ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں صاحب یہاں پر اگر کچھ بتانا چاہوں تو بتا سکتا ہوں ابن خفاجہ کو شائرت و طبیعہ یا لقبیات کرلیں نئے بندے ابن حانی کو متنبی الغرب یہ دونوں ایک ہی زمانے کے ہیں ابن حانی اور متنبی ابن زیدون ان کو بحتری المغرب کہا جاتا ہے ابن عبدالربی ان کو ملیح الاندلس کہا جاتا ہے ملیح الاندلس کہا جاتا ہے ٹھیک ہے چلیے آگے چلتے ہیں ملوک جو ہیں بادشاہ وہ ٹاپ لیول کے ہیں عمرہ مطلب کہہ سکتے ہیں ہم منشتر بغیرہ تو جو اس وقت کے بادشاہ تھے بادشاہوں کو ان کے قسائد جو انہوں نے بادشاہوں کی مدہ میں کہے ہیں ان کو سلطانیات کا لقب دیا گیا اور جو قسائد ان کی عمرہ کی مدہ میں ہیں ان کو حاشمیات کا لقب دیا گیا ان کو حاشمیات کا لقب دیا گیا تو یہ ابن دراج القستلی کے بارے میں ہے یہ یاد رکھنا اچھے سے ذہن میں رکھنا ٹھیک ہے اس کے بعد لمن رسالت حضلیہ رسالہ حضلیہ کس کا ہے تو رسالہ حضلیہ ابن زیدون کا ہے ابن زیدون کا ایک اور لقب جو میں نے بتایا بھی بہتری المغرب جہاں ان کو کہا جاتا ہے وہیں وہیں کیونکہ وصوے میں مشہور ہیں بہتری بھی وصوے میں مشہور ہیں اور غزل وغیرہ کی بہت زیادہ اشعار ہیں ان کے ابن زیدون کے ولدہ کے related ولدہ سے متعلق ابن زیدون کو شائر السناعتین بھی کہا جاتا ہے امیر السنہاتین بھی کہا جاتا ہے امیر السنہاتین کہا جاتا ہے سنہاتین سے مراد کیا ہے سنہاتین سے مراد یہ ہے کہ دونوں فنوں میں برابر ماہر تھے شیر میں بھی ٹاپ لیول کے اور اسی طریقے سے نصر میں بھی ٹاپ لیول کے گرچہ نصر کے بہت ساری چیزیں ہم تک نہیں پہنچ پائی ہیں ان کے کچھ ہی چیز پہنچی ہیں نمبر ایک رسالت الحضلیہ رسالت جدیہ رسالت الاستعتاف رسالت الحضلیہ اس میں انہوں نے مزاق اڑایا ہے ابن عبدوس کا جو کی ان کا منافس تھا کنٹینڈر تھا محبت کرتے تھے دونوں ولادہ سے چنانچہ ان کو برا بھلا کہا تھا اور ولادہ کی نظر میں یہ اس کو جھکانا گرانا چاہتے تھے کہ تو اتنے برے سے محبت کرتی ہے ٹھیک ہے تو ان کی مزاق اڑانے کے لیے رسالت الحضلیہ کمیڈیہ سخریہ مزاق اڑانے کے لیے انہوں نے وہ رسالہ کہا تھا ٹھیک ہے اور رسالت جدیہ اس میں معافی اور رسالت الاستعطاف اس میں بھی معافی انہوں نے مانگی ہے تین رسالے ہیں اپنے ذہن میں رکھئے گا ابن زیدون کے اس کے بعد اختیرہ ہوا مستشار رابطہ قلمیہ کے مستشار ان کو مانا گیا مستشار کا مطلب کیا ہے ایڈوائزر اور ان کو نائب جبران بھی کہا جاتا ہے یعنی اگر کوئی ایڈوائزر ہے تو گویا کہ وہ ساتھ میں رہے گا مخیہ کے پریسیڈنٹ کے یا جنرل سیکریٹری کے تو گویا کہ یہ ایڈوائزر تھے کنسلٹینٹ تھے کس کے جبران خلی جبران کے اسی وجہ سے یہ والا عہدہ جو ہے نائب جبران بھی کہا جاتا ہے اس کو نائب جبران یا نائب الرئیس بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ کون تھے میخائیل نعیمہ کون تھے میخائیل نعیمہ اور یہ رابطہ قلمیہ کی بات چل رہی ہے اور میخائیل نعیمہ نے ہی ودا دستورا لرابطہ القلمیہ رابطہ قلمیہ کا جو درافٹ تھا وہ میخائیل نائمہ نے ہی بنایا ہے تو دو کام انہوں نے کیے ویلیم کارسفیلس جو ہیں وہ کیشئر تھے خازن تھے جبران خلی جبران مؤسس تھے رئیس تھے امید تھے ایلی ابو مازی بس ممبر تھے ممبر کو یہ کیا لوگ بولتے تھے ممبر کو یہ لوگ آمل بولتے تھے شاید آمل یا روما لا ٹھیک ہے اس طرح کچھ بولتے تھے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی اور اس سے بہت کچھ سیکھنے کو آپ کو ملا ہوگا اگلی ویڈیو انشاءاللہ یونٹ فائب پہ ہوگی تو شکرا جزیلہ جزاکم اللہ خیر بلکہ بلاغہ پہ ہوگی جزاکم اللہ خیر وحسن الجزا